اسلام علیکم اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں ڈسرپشن کر دو کیونکہ اس دن فیصلہ سنائے جانا تھا اب رہ گیا ہے سائیفر کیس سائیفر جو ہے وہ منڈے کو اب اور کسیٹ نہیں سکتے اس کو ختم ہونا چاہیے دو کیسز ہو گئے پھر آپ یہ بنانا چاہ رہے ہیں کوئی انیس سو اکتر کا کیس دیکھیں اب ٹائم آپ کا اگر خیال ہے کہ جب تک امران کس خان کے آگے کیسز چل رہے تھے اور انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے امانداری سے انہوں نے کہا میں ان سے سرخ روح ہو کے نکلوں گا تو اب یہ کیا ٹیکٹکس ان کو استعمال کرنی پڑی ہیں تاکہ امران خان کو جیل میں رکھا جائے یا اس کی تصویر نہ نکلے لیکن اب حد ہو گئی ہے ہماری بھی ایک حد ہو گئی ہے جب تک ہم نے بڑے لحاظ سے اور صبر سے امران خان کے ساتھ ہم بھی ساتھ کھڑے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا ججز کے اوپر ہم نے آج تک کسی کے اوپر کوئی بات اس سے نہیں کی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ججز کے اوپر بھی پریشر ہے لیکن انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ وہ انصاف دے سکیں لیکن اب حد ہو گئی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے ہم اسی گرمی میں آکے اب جب نائنصافی کا وقت چروع ہو رہے ہیں اب ہم آکے اڈیالا جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے ہمیں کوئی بھی نہ بیٹھا ہو ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اگر ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہو اور ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بھی جیل میں ڈالنا ہو ہم سب تیار ہیں جیل بھر دیں پہلے ہی ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار لوگ ہیں اس کے اندر ہم ساروں کو ڈال دیں کیونکہ ہمیں بھی جس وقت جو لائرز ہیں آج کے اس اس لئے نہیں ہوا کیونکہ جو لائر تھا اسمان گل وہ کوٹ کے اندر تھا اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا ہے اور اس قسم کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اب چاہے ہمارے لائرز کے ساتھ ہو رہی ہوں چاہے امران خان کے ساتھ ہو رہی ہوں اب برداشت اب ختم ہوتی جا رہی ہے نائنٹ میں رہ گیا ان کا امران خان نے ابھی کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نائنٹ میں جو نو میں کو ہوا تھا اس کے اوپر جوڈیچل کمیشن بنائی جائے فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ہم ان سے پھر سے ان کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ اب نائنٹ میں کی جوڈیچل کمیشن بنائیں تاکہ تحقیقات ہو سکیں کہ امران خان کے اوپر جنہوں نے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے اس دن اریسٹ کیے اور جنہوں نے اس دن سی سی ٹی وی کیمرہ کی فٹیچوری کیے آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سی سی ٹی وی فٹیچ کدھر ہے اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سکت سے سکت سزا دینی چاہیے لیکن ہم فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب اس لیول پہ اس وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ارام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشاں دیکھتے رہیں گے ہاں لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ امران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک انڈسٹ کم رہا ہے اور اتنا بڑا کم رہا ہے چکی جو ڈیت سیل قسم کا کم رہا ہے اس کے اندر ان کو آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ بیس منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو میں دس منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا جو پلیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں ہمارا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے امران خان کا وہ نہیں دے رہے ہیں وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتا چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے یہ اتنی آفت آئی بھی ہے ہم ججے سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسے اپنی عزت بچا لیں پاکستان کو بچا لیں لیکن اب یہ بس کرنا چاہیے کتنی دیر تک یہ چلائیں گے امران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے امران خان نے ڈیل نہیں کرنی اگلا لا اعمال آپ کا کیا ہے ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زیر نہ دے دیں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے ہم چھپ کر کے نہیں ہم بیٹھنے لگے اب ہم خود نکلیں گے اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتے وہ ضرور نکلے گا لیکن یہ آپ حدیں ٹراؤس کر رہے ہیں جج سائے پان آپ اس پہ فیصلہ دیں آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ امران خان اور بشرا بی بی بے گناہ ہیں اب آپ فیصلہ دیں نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہے کئی سو لوگ ہیں نہ ان پہ زیادتی کریں اور آئندہ کے لیے اگر کیسز کا اگلے ہفتے تک نہیں فیصلہ ہوتا ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب ججز کے اوپر جاتی ہو رہی ہے ہم ججز کے ساتھ بھی کھڑیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ فیصلہ دیں مہربانی